مہترم ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تعلق سے ہماری گفت کو جاری ہے ہجرت حفظہ کے تعلق سے ہماری بات ہوگی جب یہ واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے اندر کیسے خانہ کعبہ میں جب سور نجم نازل ہوئی اور اس وقت یہ مشہور کر دیا گیا مکہ کے اندر کہ اب مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں یہ ایک جھوٹی افواہ تھی یہ خبر وہاں حفظہ تک پہنچ گئی تھی چنانچہ وہاں سے بہت سارے لوگ مکہ واپس آگئے لیکن راستے میں پتا چلا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اور یہ جو خبر فیلائے گئی تھی یہ خبر جھوٹی ہے وہی حالت جیسے پہلے تھی وہیسے ہی ہے مکہ کے اندر جو مسلمان ہیں اسی طرح سے ستائے جا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں بہت سے لوگ واپس ہو گئے جو آ رہے تھے واپس پھر حفظہ چلے گئے اور مکہ سے بھی کچھ لوگ حفظہ چلے گئے تو یہ مسلمانوں کی دوسری ہجرت ہے حفظہ کے لئے جس کو ہجرت سانیہ کہتے ہیں اس میں اسی مسلمان تھے اور وہ نئس عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے چنانچہ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا ہم تقریباً اسی آدمی تھے ان میں جعفر عبداللہ بن عرفتہ عثمان بن مزعون اور ابو موسیٰ عشعری جیسے سابقین اولین صحابے کرام بھی شامل تھے عورتوں کی تعداد کا اس میں ذکر نہیں ہے لیکن تاریخی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ نئس عورتیں تھیں اور اسی مرد تھے اس دوسری ہجرت کے اندر ہجرت حفظہ کے تعلق سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان جب کافی تعداد میں ہجرت کر کے حفظہ چلے گئے تو مصرقین مکہ کو خوف لائک ہوا کہ وہاں ان کی جماعت جا کر کے مضبوط نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کی باقاعدہ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا مسلمان جب کافی تعداد میں ہجرت کر کے حفظہ چلے گئے تو مصرقین مکہ کو خوف لائک ہوا کہ وہاں ان کی جماعت جا کر کے مضبوط نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے ان کے خلاف ساجسیں شروع کی باقاعدہ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا جن میں عبداللہ بن نبی ربیعہ اور عمر بن عاص کا نام بتایا جاتا ہے مسرکین مکہ نے تحفہ تحف دے کر ان کو حفظہ کے بادشاہ کے پاس نجاسی بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ کسی طرح سے ان مسلمانوں کے خلاف جو حفظہ میں گئے ہیں ان کی خلاف ساجس کی جائے اور بادشاہ سے ان کی خلاف شکایت کی جائے تاکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے ان لوگوں کو وہاں سے بھاگا دے یہ لوگ تحفہ تحف کے ساتھ وہاں پہنچے اور کہا کہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ بے اقوف نوجوان آ چکے ہیں وہ اپنی قوم کا دین چھوڑ دئے ان کی قوم کا جو دین تھا اس کو تو چھوڑ دئے ہیں پلس انہوں نے جو آپ کا دین ہے اسے بھی نہیں اپنایا ہے یعنی ہمارا بھی دین چھوڑ دئے اور آپ کا دین بھی انہوں نے نہیں اپنا ایک کوئی نیا دین ہے اس کو انہوں نے اختیار کر لیا جس کے نہ ہم قائل ہیں نہ آپ قائل ہیں اس طرح سے انہوں نے باتیں کی اور اس کے بعد انہوں نے پادریوں سے اور جو درباری وہاں پر تھے نجاسی بادشاہ کے ان لوگوں سے انہوں نے رشوت دے کر کے کچھ معاملہ تے کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اسی کو مان لیا جائے اور اس کی کوئی تحقیق نہ کی جائے اور بگر تحقیق کے مسلمانوں کو وہاں سے بھاگا دیا جائے لیکن جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں اور یہاں پر جو مسلمان سیاسی پناہ میں ہیں ان کے خلاف شکایت کر رہے ہیں تو نجاسی بادشاہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہاں ایک صاحب پسند بادشاہ رہتا ہے تو اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک جو منصف اور انصاف پسند عادل جو ہوتا ہے وہ فوراں جو ہے کسی کی بات میں نہیں آتا ہے سن کر کے مان لیتا ہے یہ انصاف پسند انسان کی یہ عادت ہے فطرت ہے کہ ایک طرف کی بات سن کر کے وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے جب تک کہ دوسرے طرف کی بات کو بھی سن نہ لے اور جب تک اس کو تسلی نہ ہو جائے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بندے نے شکایت سنتے ہی فوراں مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ بھئی ان سے بھی سنتے ہیں ان لوگوں کی کیا رہا ہے جو آپ لوگ شکایت کر رہے ہیں آپ لوگ جو الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کا دین چھوڑ دیا ہے اور کوئی دوسرا دین اپنا لیا ہے تو آخر وہ کیا چیز ہے اس میں کیا حقیقت ہے اور ہمارے دین کے تعلق سے یہ لوگ برا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا اس میں جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگر کے سب کی نیابت کی نمائندگی کی اور آپ نے تخریر کی اس کے سامنے حفظہ کے بادسہ کے سامنے اس کی مجلس میں آپ نے اپنی باتیں رکھی اور ساری باتیں آپ نے بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے تعلق سے اور کفر اور شرک کی مضمت کی توہید کی بات آپ نے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی بات تھی اور بتا آئے کی کس طرح سے ہم جائلیت میں تھے بد پرستی میں مبتلا تھے ہم لوگ مردار خواتے تھے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول آئے اور ہمیں ان تمام چیزوں سے روکا آپ نے ہمیں صحیح توہید کی بات بتائی اخلاق کی بات بتائی اور ہمیں اچھائیوں کی دعوت دے رہے برائیوں سے منع کر رہے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے بات صرف اتنی ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہیں حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو آپ کا عقیدہ ہی ان کا نہیں ہے تو اس بادثان نے پوچھا تو حضرت جعفر نے سور مریم کی پوری تلاوت کر دی اور اس کے اندر باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت مریم کے تعلق سے تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جائر سے باتیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جسے ان کے اندر ڈالا گیا حضرت مریم کے اندر یہ ساری چیزیں انہوں نے بتلائیں اور ان کے اندر جو خصوصیتیں تھی وہ بھی بتائیں نجاسی بادثان جو تھا اس نے زمین سے ایک معمولی ایک باریک تنکہ اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے بتلایا ہے ہمارے نبی کے بارے میں عیسیٰ کے بارے میں وہی حقیقت ہے اس سے بھی اتنا بھی کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے ہمارے عقیدے میں اور آپ کے عقیدے میں عیسیٰ کو جیسے ہم مانتے ہیں وہی سے آپ مانتے ہیں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جیسا آپ نے بتلایا ہے کوئی غلط نہیں بتایا ہے وہ اللہ کے بندے تھے اس کے رسول تھے اللہ کے کلمے تھے یہی ساری چیزیں ہم بھی مانتے ہیں چنانچہ عیسائیوں کے اندر بھی جو موحد تھے وہ لوگ بھی یہی مانتے تھے وہ تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ معبود ماننے لگے اور بہت سارے لوگ معبود ماننے لگے نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت یہی ہے بہرحال اس نے جو مکہ والوں نے بھیجا تھا جن لوگوں کو پکڑنے کے لیے بہت سار نے کہا بھئی آپ لوگ چلے جاؤ یہاں سے ان لوگوں کو ہاں سے بھگا دیا کہا یہ لوگ حق پہ ہیں انہیں ہم کیسے بھگا سکتے ہیں ہم نے انہیں پناہ دیا یہ لوگ سچے آدمی ہیں ان لوگوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تنانچہ ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا مکہ والوں کو جو لوگ گئے تھے شکایت کرنے کے لیے مشرقین مکہ نے جن لوگوں کو شکایت کرنے کے لیے بھیجا تھا عبداللہ بن نبی ربیعہ کو عمر بن عیاس کو ان لوگوں کو نجاسی بادساہ نے بھگا دیا بہرحال ہجرت حبسہ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں کہ اس میں کیا حکمتیں پوسیدہ ہیں کہ اگر کہیں پر اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو ہمیں ہجرت حبسہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے اس جگہ کو چھوڑ دینا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس جگہ چھوڑ کر کے کوئی ایسی جگہ اختیار کر لے جہاں پر اسے اپنے دین پر عمل کرنا آسان ہو اسی طرح سے دین کی خاطر جان مال اور وطن کی قربانی دینا جائز ہے یہ ہجرت حبسہ سے ہمیں سبق ملتا ہے جس طرح سے لوگ سب کچھ جو ہے چھوڑ کر کے چلے گئے اپنا وطن چھوڑ کر کے چلے گئے جان و مال کی انہوں نے پرواہ نہیں کی سب کچھ چھوڑ دیا اور حبسہ چلے گئے اللہ کے رسول نے کہا چلے جاؤ وہ لوگ چلے گئے بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مسئیبت گوارہ کی جا سکتی ہے دو مسئیبتیں ہیں تو ان میں اگر جو چھوٹی ہو یعنی مجبوری ہے کہ کسی نہ کسی کو ہمیں برداست کرنا ہی ہے تو آپ چھوٹی ہم انہوں نے ولیتیں جسے کہتے ہیں ان میں جو چھوٹی مسئیبت ہو اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں یہ ہمیں سبق یہاں پر ملتا ہے پوراسوب ماحول میں پورفتن دور میں غیر مسلموں کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے سرانچے اگر کوئی پورفتن دور میں مشکل دور میں ہے تو غیر مسلم کافر اگر آپ کو پناہ دیتا ہے تو آپ اس کی پناہ لے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر زمانے تک ابو طالب کی حمایت اور پناہ میں رہے ہیں طائف سے وافسی میں مطیم ابن عدی کی آپ نے پناہ لی تھی باقاعدہ جو کی اس وقت کافر تھے تو اگر اس طرح سے معاملہ ہے مشکل ہے مشکل کی گھڑی ہے تو ایسی صورت میں کافروں کی پناہ میں ایک مسلمان جا سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مکہ میں ٹھیک ہے بہت پریشانی کا ماحول تھا ستائے جا رہے تھے ہجرت کے لیے جب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ کے چلے جاؤ کہاں جاؤ افریقہ کے ملک حفظہ اپنے جانے کا حکم کیوں دیا حفظہ ہی کو اختیار آپ نے کیوں کیا اور کوئی دوسرا علاقہ آپ نے نئی اختیار کیا کسی دوسرے علاقے میں آپ نے نہیں بھیجا حفظہ کیوں بھیجا جو کہ سمندر کے اس پار تھا بیرحمر کے اس طرف تھا افریقہ کے اندر وہاں جانے کے لیے آپ نے کیوں حکم دیا مسلمانوں کو یعنی یہ اختیار کی وجہ کیا تھی وجہ اختیار اس کی بہت سارے علتیں بتائی ہیں مورخین نے ان میں چند جو علتیں ہیں وجوہات ہیں ان کی طرف میں اشارہ کروں گا وہاں کا بادشاہ عادل تھا اس علاقے کا جو بادشاہ تھا جو حاکم تھا اس وقت چاہیں عرب ہو یا غیر عرب ہو بادشاہوں کا زمانہ تھا چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے اس کے امیر ہوتے تھے حاکم ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے مختلف قسم کی حکومتیں تھی جگہ جگہ لیکن ان میں اگر دیکھا جائے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس وقت جو سب سے زیادہ انصاف پسند اور عادل بادشاہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ نجاسی بادشاہ تھا اس سے بڑا انصاف پسند اس وقت کوئی نہیں تھا اس لئے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں چلے جائیں آپ لوگ وہاں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی اس لئے آپ نے وہاں پر مسلمانوں کو ہجرت کے لئے کہا اور کسی دوسرے حاکم کے پاس آپ نے نہیں بھیجا اسی طرح سے بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نجاسی بادشاہ ایک نیک اور سوالہ آدمی ہے ظاہر سے بات ہے جو نیک ہوگا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا سوالہ اور نیک شخص جو ہوگا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو یہ صفت آپ نے بتلائی تھی نجاسی بادشاہ کی اسی طرح سے حبسہ جو تھا یہ قریش کی تجارتگاہ تھا افریقہ میں وہاں سے لوگ آتے تھے تجارت کرنے کے لئے اور قریش کے لوگ وہاں پر جاتے تھے تجارت کرنے کے لئے اس طرح سے مسلمان جو مکہ کے ہوئے تھے وہ حبسہ سے متعارف تھے تو وہ ایک متعارف جگہ تھی جانی پہچانی جگہ تھی اس لئے بھی وہ بہتر تھا دوسری جگہوں کے اعتبار سے ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حبسہ ایک پر امن ملک تھا تنانچہ مکہ سے باہر اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ پر امن علاقہ اور کوئی نہیں تھا اس کے مقابلے میں عرب کے مکہ کے جو آس پاس کے علاقے تھے وہ چاہیں جنوب کا علاقہ ہو یا پھر جو ہے جیسے امن وغیرہ ہے یا سمال کا علاقہ ہو جیسے تبوک ہے اور فلسطین وغیرہ ہے یا چاہیں پورا علاقہ ہو جیسے عراق ہے ایران ہے یہ ان ساری جگہوں پر رومی بادشاہت اور ایرانی بادشاہت کے اندر ہمیشہ چپکلس لگی رہتی تھی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی یہ سارے علاقے شوری زیادہ تھے پر امن علاقے نہیں تھے یہ پچھم کا جو علاقہ تھا حبسہ کا علاقہ یہ پر امن علاقہ تھا اس لئے اللہ کے رسول نے وہاں بھیجا کیونکہ وہ علاقہ لڑائیوں سے پاک تھا اسی طرح ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قریش کے اختیار سے وہ باہر تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا یہ لوگ مشرقین تھے بدپرست تھے مکہ والے وہ عیسائی بادشاہ یہ بدپرستی سے نفرت کرتا تھا یعنی جس طرح سے مسلمان بدپرستی سے نفرت کرتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی نفرت کرتا تھا اور وہ علاقہ قریش کے دائرے اختیار سے بلکل باہر تھا حبسہ والوں کا دین اہل مکہ سے بلکل الگ تھا جیسا کہ یہ بتلائے گیا تنانچہ وہاں کے لوگ عیسائی تھے وہ بھی بدپرستی سے نفرت کرتے تھے وہ توغیرہ نہیں پوچھتے تھے مشرقین مکہ جو تھے یہ ایرانیوں کے قریب تر تھے جیسے ایرانی بادشاہت کے اندر اس وقت بدپرستی اور ساری چیزیں عام تھی آگ پرستی تھی لیکن جو عیسائی بادشاہ اس وقت تھا نجاسی وہ لوگ بد سے دور رہتے تھے وہ توغیرہ نہیں پوچھتے تھے اس طرح اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں سے وہ زیادہ قریب تھے بالمقابل مکہ کے بدپرستوں کے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ مسلمانوں کی طرفداری کریں گے نہ کی مشرقین مکہ کی جو بدھ پوچھتے ہیں ان کی وہ طرفداری کریں گے اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ حبشہ سے اللہ کے رسول ایک طرح سے محبت کرتے تھے پہلے سے حبشہ جو ملک تھا اس وقت اس سے اللہ کے رسول ایک طرح سے محبت کرتے تھے وہاں کے بارے میں آپ کو اچھی طرح علم تھا جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے زہری کی روایت ہے کہ امی ایمن جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو لونڈی تھی امی ایمن وہ آپ کو گوت کھلاتی تھی حتیٰ کہ آپ ان کو ماں کہتے تھے اللہ کے رسول ان کو ماں کہتے تھے وہ کہا کی تھی اسی ملک کی تھی حبشہ کی تھی اور وہ آپ کی ماں تھی ایک طرح سے بچپن ہی میں آپ کو انہوں نے پالا پوسا اور آپ کا خیال کیا ہر طرح سے تو حبشہ کے بارے میں امی ایمن آپ کو ساری چیزیں بتاتی رہتی تھی اچھی طرح سے معلومات تھیں آپ وہاں کے بارے میں جانتے تھے اور امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حبشی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ سے ایک طرح سے محبت تھی اس لئے کی آپ کی جو انہوں نے دودھ پلایا تھا اس طرح سے آپ کو گوت کھلایا تھا نجاسی کے قبول اسلام کے دلائل ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کو کیوں اختیار کیا حجرت کے لئے اس کے بارے میں اس کی وجوہات پر باتیں گی وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاسی بادشاہ تھا تاریخ میں اختلاف پائے جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا اے نہیں قبول کیا اس کی حکومت میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اے نہیں قبول کیا بلدب تاریخ میں اس کو گھڑ مڑ کر کے دکھایا گیا ہے انعروان آئیس رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما مات النجاسی کن نتحدس انہو لا يزال یورعا قبرہ نور یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے کتاب الجہاد بابن فی نوری یورعا اندہ قبرش شہید اس روایت کو محقق سوئے برناوت نے حسن قرار دیا ہے اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جب نجاسی کی جب موت ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم بیان کرتے تھے یہ باتیں آپس میں بیان کرتے تھے کہ اس کی قبر پر روشنی دیکھی گئی اور یہ روشنی بہت دیر تک باقی تھی یعنی کئی دنوں تک یہ روشنی باقی تھی اور امام ابو دعوت نے اس کو شہید کی قبر پر روشنی کا دیکھنا اس باب سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے گویا وہ بھی اس کے قائل ہیں ایک روایت میں ہے کہ جب اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی قوم نے بغاوت کر دی اس وقت اس نے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ایک بحری جہاز تیار کر دیا کہ باغیوں سے لڑتے وقت اگر ہمیں شکست ہو جائے تو مسلمان اس جہاز پر سوار ہو کر کے ملک عرب نکل جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا اور اس سے اس بات کا خطرہ تھا کہ ممکن ہے ملک کے خلاف لوگ ہمارا تختہ پلٹ دیں حکومت کے خلاف لوگ ہو جائیں جو دوسرے لوگ ہیں عیسائی ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو اس نے باقاعدہ یہ احتیاط بڑھ دی تھی ایک باقاعدہ جہاز بحری بیڑا تیار کر دیا کہ جب بھی بغاوت ہو اور اس میں لڑائی ہو اور ہمیں شکست ہو تو مسلمان اس جہاز میں سوار ہو کر کے اپنا نکل جائیں گے تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ مسلمان تھا اس نے ایک تحریر لکھی تھی جس میں اس نے اپنے اسلام لانے کا باقاعدہ اقرار کیا تھا اور وہ تحریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بھی تھی یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے روایت میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے مغفرت کی دعا کی اور صحابہ سے بھی درخواست کی کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور یہ معلوم ہے کہ اگر کافر اور مشرق ہوتا مسلمان نہ ہوتا تو آپ نہ مغفرت کی دعا کرتے اس کے لئے اور نہ مسلمانوں سے صحابہ سے اس بات کی درخواست کرتے کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ مشرقین کے لئے کفار کے لئے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ وہ اپنے والدین ہی کیوں نہ ہوں اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا کہ مشرقین کے لئے آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں شنانچہ اللہ کے رسول نے کہا جب میں نے مغفرت کی دعا کی اجازت ماغی اپنی ماں کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مجھے لیکن جب زیارت کرنے کی اجازت ماغی تو اجازت مل گئی یہ مطلب قبر کی زیارت کر سکتے ہیں لیکن اگر مشرق ہے تو آپ اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا آپ نے مغفرت کی دعا کی نجاسی باسا کے لئے اور صحابہ سے کہا بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان تھا تب ہی آپ نے مغفرت کی دعا کیا اس طرح سے بہت ساری صحیح روایتوں میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول نے اس کا غائبانہ نماز پڑھی تھی جنازہ پڑھی تھی جب اس کا انتقال ہوا نجاسی باسا کا اور آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا بھی آج حبشہ کا ایک نیک آدمی وفات پا چکا ہے آؤ اس پر ہم جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ نے اس کی جنازہ پڑھی تو یہ اس بات کی دلیل ہے جائز تھی بات ہے کوئی اگر کافر ہوتا مشرق ہوتا تو آپ اس کی جنازہ نہیں پڑھتے یہ ساری دلیلیں ہیں اس بات پر کہ نجاسی باسا اس وقت مسلمان ہو چکا تھا اس نے اسلام قبول کیا تھا ساتھ بھی یہ معلوم ہو کہ نو ہجری میں جب آپ نے خطوط لکھے تھے مدینہ سے تمام بادشاہوں کے پاس جو اس وقت عربوں میں یا غیر عربوں میں خود مختار حکومتیں تھی ان لوگوں پاس آپ نے خطوط بھیجے تھے اور انہیں اسلام کی ترغیب دی تھی حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی آپ نے اس وقت خط بھیجا تھا اسلام لانے کی دعوت دی تھی تو اس سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جائز سے بات ہے یہ نو ہجری کا واقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہے آپ گیارہ کی شروع میں انتقال کیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی ترغیب اسے کیوں دیتے اگر وہ مسلمان تھا تو اسے آپ اسلام کی ترغیب کیوں دیتے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ وہ بادشاہ نہیں ہے وہ بادشاہ انتقال کر گیا تھا اور نو ہجری میں جس بادشاہ کے پاس آپ نے خط لکھاتا وہ دوسرا بادشاہ تھا اس وقت یہی صحیح بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی بادشاہ تھا سب کے پاس آپ نے خط لکھا تو اس کے پاس بھی لکھا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے ابن کسیر نے اور دوسرے مورخین اور محدثین نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے اس کی جنازہ نو ہجری سے پہلے پڑھ لی تھی آپ نے نو ہجری میں جس کو خط لکھا تھا وہ دوسرا بادشاہ تھا اس کے بعد جو بناتا وہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا اس کے پاس آپ نے وہ خط لکھا تھا اور اسے اسلام کی دعوت دی تھی جس کے اندر ترغیب کی بات آتی ہے ہجرت حبسہ کے تعلق سے ایک روایت یہ پیس کی جاتی ہے سیدنا عثمان ابن افہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے رقیہ کے ساتھ جو ہجرت کیا تھا حبسہ وہ بھی گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ کہتے ہیں کہ لوت علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے سخص ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے دو بار ہجرت کی اور دوسری طرف اگر ہم تاریخی حقائق دیکھیں تو بھی غلط ہے یہ کہ حضرت عثمان نے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی حبسہ کی طرف جیسے لوت علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی یہ پہل دوسرے آدمی ہیں لوت علیہ السلام کے بعد تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ اسی ہجرت میں حبسہ ہی کی ہجرت اگر دیکھیں تو حضرت عثمان کے علاوہ اور کئی لوگ تھے چار لوگ تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ گئے ہوئے تھے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان دوسرے سخص ہیں لوت علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کیا ہے گھر بار کو چھوڑا ہے تو اس طرح سے اور بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام پہلے مسلمانوں سے پہلے نبی السلام کے دور سے پہلے انہوں نے ہجرت کی اپنی بیوی کے ساتھ وہ کہاں مصر گئے اور پھر اس کے بعد ایک اپنی بیوی کے ساتھ حاجرہ کے ساتھ وہ مکہ ہجرت کر کیا ہے تو ایلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے کا واقعہ بہت سارے لوگوں سے جڑا ہوا ہے صرف حضرت عثمان کے ساتھ ایسا نے تو حقائق بھی اگر دیکھا جائے اور پلس یہ روایت بھی سندن صحیح نہیں ہے ضعیف روایت ہے صحیح ہے ہی نہیں تو اس طرح سے یہ جو واقعہ مسور کیا گیا حضرت عثمان کے بارے میں کہ لوت علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے سخت ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کی گھر بار کو چھوڑا تو یہ روایت صحیح نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی سند کے اعتبار سے بھی نہیں صحیح ہے اور حقائق کے اعتبار سے بھی یہ واقعہ درست نہیں ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ کو صحیح سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق حنایت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی